موسیقی آخری گولی کا فلسفہ تحریر برسکوہی وہ جوان مرد عالی حمد جیدار اور فوجی کتاب وہ جری سوربیر ارسلان اور باصل لیکن اس کا مزاج کامل ادہنتہ درماندگی خاکساری اجز انکساری اور نیاز آگینی وہ ظلمتوں میں عدسہ شب سائبان سیما بھی وہ بامداد اور وہی سباہ وہ بھور اور وہی پگاہ آرام کشی کو عواروں کے بغیر رخصت کرنے والا وہ جفاکش، کوشان، سائی اور عجیر بہی خواہوں کے لیے مہربان، التفات، مشفق، محب و مربی عدو کے لیے پرکالی آفت، غزب، کرود اور قیامت خیز وہ زکی، وہ فتین، وہ سرہنگ، وہ کمانیر، وہ سالار، وہ زہین صرف اور صرف وہی امیر وہ نہ جھکنے والوں میں سے تھا اور نہ بکنے اور ٹوٹنے والا شخص اس کی خمیر میں حالات و کیفیت کا شکار ہونا نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق اس قبیل کے انسانوں سے تھا جو وقت و حالات اور کیفیات کو مورنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہر وقت متحرک و ایماندار، بے انتہا مخلص و آجز قومی آزادی کی جنگ میں بہادری کے ساتھ پیش پیش قدم روان دوان تو تک سے اٹھنے والی یہ آواز دشمن کے لیے قہر و جبر امیر ملک کی ہو سکتا ہے میں جتنے بھی اس میں صفات امیر کے شخصیت و کردار کے احادے کی کوشش میں پرنوں پر بکھیرتے جاؤں لیکن اس دیوہکل کردار کے تائین کی کوشش میں الفاظ بے معنی ہو کر اپنا سممور لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سب کہاں کھوکلا معلوم ہونے لگتا ہے کون آج کا دن سات اپریل بھول سکتا ہے جب امیر آج کے ہی دن شور و پاروت کے سمسک جلوچور میں تاریخ رکم کر گئے اگر آپ کہیں امیر اپنی محنت مخلصی احساس ذمہ داری دلچسپی کے فلسفے کی بنیاد پر بلوچ آزادی کی جنگ میں پوری ایک نسل کو تیار کر گئے تو غلط نہیں ہوگا آج بھی پرجوش کاروام میں امیر کی تخلیق جوش جذبہ حمد اور فلسفہ ہر قدم پر نظر آتا ہے یوں تو ہر اس شہید رہبر کی زندگی و کردار کا آہاتہ الفاظ میں کرنا جو اشیر لانے کا مترادف ہے جس نے تاریخ کی دھارہ بدلنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں قطع نظر کامیابی اور ناکامی کی خود وقت سے بڑے ہو گئے لیکن میں یہ محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا اس پائے کے ہستیوں میں امیر الملک ایک ایسا نام ہے جس کے کردار کے آلہ قدری سے کوئی انکاری نہیں جس کے قصے ہر محفلوں میں زبام پر ہوتے ہیں جس کا طریق ہر نوجوان سرمچار کا ودا لینے کا خواب ہے لیکن پھر بھی سب سے کم اس پر لکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ امیر کا مزاج اور امیر کا طریق تھا امیر کو لکھنا مشکل ہے کیونکہ امیر چند ایک بڑے واقعات کا نام نہیں ہے امیر چند ایک متاثر کن اقوال زری نمہ کلمات کا نام نہیں ہے امیر چند ایک قربانیوں کا نام نہیں ہے امیر چند ایک دشواریوں کا نام نہیں ہے جن کو چیدہ چیدہ پیرا با پیرا آسانی سے کلم بند کر کے امیر کو بیان کر دیا جائے گا بلکہ امیر مسلسل روزانہ بلا ناغہ بغیر جھج کے بغیر شکایت کیے سورج کی پہلی کرن سے رات کے آخری گھاٹ تک سالوں تک کام کرتے جانے کا نام ہے کیونکہ امیر گھر بار بھائی رشتدار خاندان سب لٹانے کے بعد ہر روز ایسی مسکرہت کی ساتھ آپ سے ملنے کا نام ہے اگر کوئی اسے نہیں جانتا ہو تو اسے یہ گمان گزرے کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی دکھ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا امیر مختلف انسان تھا وہ اپنے تکلیف اور قربانیوں کو ظاہر کر کے ہمدردی بٹورنے کے بجائے انہیں مسکرہت میں چپانا بہادری سمجھتا تھا وہ سخت محنت اور مسلسل محنت پر یقین رکھتا تھا اور وہ یہ بغیر ظاہر کیے خاموشی سے کرتا جاتا ایک دفعہ ایک ہی کام کا تذکرہ امیر اور ایک اور ساتھی الگ کر رہے تھے میں نے پہلے دوسرے ساتھی کو سنا تو ایسا لگا کہ کوئی جوئی شیر کھوڑ کر لائیا گیا ہے پھر امیر سے اس کام کا سنا تو اس نے چار جملوں میں ایسے بیان کیا جیسے وہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا اپنا قصہ سنا رہا ہو میں نے ازراح اشتیاق اس سے دونوں بیانوں کے تضاد کا وجہ پوچھا تو اس نے جو وجہ بتائی میرے خیال میں وہ امیر کو بیان کرتا ہے اکثر دوست کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جتنا مشکل ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑا چڑھا کر اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اتنا مشکل کام کر کے وہ اتنا ہی اہم اور خاص ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور یہ کارنامہ سر انجام دینا ہر عام خاص کے بس کی بات نہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حقیقت بتاؤں بلکہ شاید ہم نالائک ہیں ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑی اگر کوئی لائک بندہ ہوتا وہ اور زیادہ آسانی سے یہ کام کر دیتا اس لیے میں اور زیادہ آسانی بتاتا ہوں تاکہ ہر بلوچ کو لگے کہ یہ کام کرنے کے لیے کسی ہیرو کی ضرورت نہیں کچھ خاص ہونے کی ضرورت ہے بلکہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس کام کو دشوار سمجھ کر ڈرے نہیں میں لوگوں کو یہ نہیں بتانے چاہتا کہ پہاڑوں میں بھوک پیاس بھی ہے میں انہیں وہ قصے سناتا ہوں جب ہم پہاڑوں میں سجی بناتے ہیں پہوالوں سے خالص لسی مکھن دیسی گھی لیتے ہیں جو کبھی شہروں میں نصیب ہوتا امیر تحریک میں مینار بن کر دور سے دکھنے کے بجائے مضبوطی کے ساتھ بنیاد بننے کو زیادہ اہم سمجھتے تھے ایک ایسی تحریک جس میں خودنمائی خواہش لیڈرشپی دب دبا اور ہیروزم کی شوق کا بول بالا ہو وہاں ایسی سوچ شروع دن سے رکھنا خود ظاہر کرتا ہے کہ امیر کیا تھا امیر کے دوست کہتے ہیں کہ جب تک امیر تھا تو وہ صبح صادق کام سے نکلتا اور پھر رات کا کھانا ساتھ کھاتے اسے کبھی دن کا کھانا ساتھ میں کھاتے نہیں دیکھا بسنمکوں کا ایک تھیلہ اور پانی کا ایک بوتل اس کے ساتھ ہوتا تھا اس پر اکثر اسے دوست مزاق میں چھیڑ کر نم کو پکارتے ہمیں پورا پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہوتا لیکن جب وہ شہید ہو گیا اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اس ایک شخص نے اکیلا آسمان اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا ہم ایسے بھکرے کہ ایک طویل عرصہ تو ہمیں صرف یہ سمجھنے میں لگیا کہ وہ ایک انسان اتنے زیادہ کام کیسے کیسے کرتا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کام دوسری سنبھالنے کے لائک ہوئیں میں ہزاروں ایسی چھوٹے بڑے واقعات بیان کر سکتا ہوں لیکن میں پھر بھی نہیں سمجھا سکوں گا کہ امیر کون تھا صرف یہی کہوں گا کہ امیر آلہ خیال اور مسلسل عمل کے آمزش کا کامل مرقب تھا جو انسان کی صورت اختیار کر گیا کبھی کبار سوچتا ہوں کچھ ایسے تنظیمی ساتھی ہوتے ہیں ان کی ایمانداری احساس ذمہ داری اور مخلصی اور قربانی کے بدولت تنظیم ان کا ان کے فکر کا کرزدار رہتا ہے کچھ تنظیم پر بوجھ بن کر تنظیم کا حق ادا نہ کرتے ہوئے تنظیم کا کرزدار رہتے ہیں امیر وہ انسان تھا کہ تنظیم کو اپنا کرزدار کر گیا موجودہ قومی آزادی کی جنگ میں اگر آپ امیر کے کردار و محنت اور تمام قربانیوں کے ساتھ انصاف کر کے فیصلہ کریں تو امیر واقعی ایک مثالی و منفرد کردار کے مالک آپ کو نظر آئیں گے آج بھی بلوچ قومیں خصوصاً بلوچ نوجوانوں میں امیر ایک آئیڈیل بن چکا ہے خودغرضی، نمود و نمائش، سستی شہرت، سستی و کاہلی غرور و زید، لالچ و خوف سے بالتر درویش و ملنگ اور آجز امیر ایک زندہ شخصیت کا مالک تھا آج بڑے بڑے دعوے دار، دھوہ دار باتوں، دلیلوں، بھڑک بازیوں دکھاوے سے اپنی بونے جیسے قد کو دیوحکل ثابت کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے لیکن جب بھی اس کانٹون سے سجے راستے پر امتحان و آزمائش سر پر آتی ہے تو سب کے دعوے ریت کے گھر ہندے کی طرح بکھرے نظر آتی ہیں ان توفانوں کو شروع دن سے سینے پر سہنے والا امیر ہی تھا امیر نے جیسی زندگی گزاری ایک عام موت ایسی اساتیری زندگی کی توہین ہوتی اس کے زندگی کے خوبصورت قصے کا امیانہ انجام بھلا کیوں کر ہوتا تب ہی موت بھی رومانویت سے بھرپور نصیب ہوئی وہ تاریخ کے ان گنے چنے نایاب لوگوں کے صف میں آ کھڑا ہوا جو وقت سے لڑ کر زندگی اپنی مرضی کا گزارتے ہیں اور پھر موت بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے مرضی کا چنتے ہیں سات اپریل سال دوہزار چودہ کو دشمن سے گھنٹوں لڑنے کے بعد جب اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی جیبیں ٹٹولتا ہے اور ایک گولی دائے جیب سے نکالتا ہے یہ گولی سالوں سے اس کے جیب میں رکھا ہوتا ہے جب کوئی پوچھتا ہے کہ کس لیے یوں جیب میں رکھا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے بولتا میرے لیے ہے لیکن کوئی سمجھتا نہیں وہ گولی بندگ کے نلی میں اتار کر امیر آسمان کی طرف دیکھتا ہے بندگ کے نلی تھوڑی کے نیچے مستعد کر دیتا ہے انگلی بندگ کے لب لبی پر رکھتا ہے ایک مسکرہ ہٹ انگلی پر دباؤ زوردار آواز گرتی لاش اور ایک فلسفے کا آغاز آخری گولی کا فلسفہ موسیقی 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 موسیقی